یوپی پولیس کی آمانوی تصویر تو کئی بار آپ کے اور ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں لیکن کچھ پولیس کرمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانیت کے مثال پیش کر نصیر بنتے ہیں ایسے پولیس کرمیوں کے لیے جو اپنے برے ویوہر کی وجہ سے چرچاؤں میں رہتے ہیں ایسی ہی انسانیت کے مثال پیش کر نظیر بنے ہیں مردبات پولیس کے لیے تھانہ بھوشپور کے ایس آئی عفضل خان جنہوں نے معنوطہ کی مثال کو پیش کرتے ہوئے اپنی تنخواہ سے سڑک کے گڑوں کو بھروا دیا ہے ایس آئی عفضل خان کا کہنا ہے کہ اکثر پیپل سانہ ہائیوے پر بڑے بڑے گڑے ہونے کے چلتے کئی بار حادثے ہو چکے ہیں کئی بار حادثوں میں لوگوں کی چاند تک جا چکی ہیں ایسے میں حادثوں کو کم کیا جائے اس کو لے کر ان کے مند میں یہ خیال آیا کیوں نہ وہ اس سڑک کی مرمت کرا دیں جس کے بعد انہوں نے کچھ مزدور لیے اور خود بھی ان کے ساتھ سڑک کے گڑے دور کرنے میں جھٹ گئے بہرحال یوپی پولیس کے اس دروگہ نے نہ صرف معنوطہ کی مثال پیش کی ہے بلکہ یہ بھی دکھا دیا ہے کہ ہر پولیس کرمی ایک سال نہیں ہوتا اگر چھوٹے چھوٹے پلیاس کی جائیں تو نہ صرف گھٹناوں میں کمی آئے گی بلکہ جانہانی کا بھی نقصان کم ہوگا اور پولیس کے پرتی عام جنتہ کی سوچ کا نظریہ بھی بدلے گا یہ نیکپور کی پلیا کے پاس کچھ سڑکوں پر گھڑے ہیں اور یہ گھرے کھڑے تھے یہ ان سے کئی ایکسرینٹ ہوئے ہیں یہاں پر کئی لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں پیت سے بھی تین دل پہلے قریب یہاں پر ایکسرینٹ ہوئا تھا کئی لوگوں کی یہاں پر جھکمی پی ہوئے ہیں یہ گھڑے کچھ ایسے تھے گھرے کھڑے تھے یہاں پر ٹریول چلا ہے گھڑے سامنے آتے تھے سامنے کے لئے کوشش کرتا لیکن ڈس بیلنس ہو جاتا تھا اس بجے سے کئی ڈیتھے ہوئی ہیں میرے منو آئے کیوں نہ میں ہی کھڑوں کا پھفاد ہوں تو کیا آپ نے ہی سہلی سے گھٹے پھر کچھ تھوڑے بہت خرچ کر کے اس میں کر دیا کتے لوگوں کا اس میں سیوگ رہا تھے میں ہوں کچھ مزدور ہیں روچہ راز میں چھوٹا بھوٹا ہاتھی لیا کسی کا سارے گھٹے پٹ چکے ہاں پٹ چکے میں کچھ باقی رہ رہے ہیں تو دیوپرا سائیڈ کے ساتھ کے وہ بھی گھاری کھٹے ہیں وہ نے آج بھر بھائے جائے گا وہ آج آپ بھر بھائیں گے ایک گنینگر میں ڈہلے ندردی کے پھول کے پاس گھارا کھٹا ہو رہا ہے اسے بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ پرون جون ہو رہا ہے اس طرح ہے گا ایکسیڈنٹ پرون جون چلی کیا نام ہے آپ نے مینام افضال احمد ہے کہیں اٹھے نام ڈی پھول Pہنک 죄 رہے ہیں سچیں hablے